آقا دا نواز آئے زہر آدھا ہو جایائے آقا دا نواز آئے زہر آدھا ہو جایائے جن دین لئی اپنا گربار لٹایا ہے آقا دا نواز آئے زہر آدھا ہو جایائے رب عظمت پخشیانے آقا دا نواز آئے نو رب عظمت بخشیانے آقاد نوازیانوں جنت دے جوانا داثردار بنایا ہے ایسا صبر جہان اندر کسے اور نہیں کیتا ایسا صبر جہان اندر کسے اور نہیں کیتا شافی جڑا کر بلوچے جو نہ کر کے بخائی آقاد نوازیان زہرہ داؤں جایائے اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا تو بات درود شرور کون و مکا راہا تین سجاں والی بے قسان شبی اثرہ کے دلہا وجہ کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات دی بارگاہ بے قسمنات اندر حدیعہ درود و سلام پیش کرنے تو بات انتہائی عزت علائق احترام علائق حضراتِ قرآن عزام لادخانہ میں شریل اسان افاظ کرام معزز حاضرین اسامین محترم بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ سب اس وقت اس پاکیزہ محولت اندر حاضر ہوں اور ماشاءاللہ مبارک باد مستحق نے تمام جتنے بھی نوجوان نے جتنے بھی ساڑھی بزرگ نے جو محافل دا احتمام کر لے نے بزرگان دی سرپرستی جندر یہ جتنے بھی محافل ترتیب دیتی گئی ماشاءاللہ روز مرہ یہ دس روزہ پروگرام بڑی عقیدت احترام دن الجاری و ساری میں انتہائی مبارک باد تمام نوجوانان تمام کمیٹی جتنے بھی ممبران نے سب نو پیش کرنا با بالخصوص آج دائے خوبصورت عظیم الشان پروگرام بھائی محمد بابر صاحب بڑی محبتنل انہ نے احتمام کیتا فقیر نو بھی دعوت دیتی انشاءاللہ میں تو مزبانہ ایک گردہ فردہ میرے تو بعد انشاءاللہ علامہ صاحب انقریب تشریف لیارے نے خصوصی خطاب فرمان کی انہیں تو پہلے تو سی میں نو تھوڑا جا پرداشت کرو ماشاءاللہ روز مرہ علماء کرام مختلف موضوعات دے گفتگو کر رہے ہیں بالخصوص سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بچپن آپ دی ولادت آپ دا لڑکپن پھر آپ دی شہادت اروز مرہ بیان کیتی جا رہی ہے بھائی شبیر صاحب ماشاءاللہ اور دیگر جتنے بھی ساڑے معزز محترم راہش صاحب نے علامہ اقبال صاحب نے دیگر جتنے بھی افتحار قادری صاحب اور جتنے بھی نمازیاں نے تو یہ جتنا بھی گفتگو دا سلسلہ ہو رہے ہیں میں چونکہ بلا تخیر گفتگو دا غازے ساڑا عقیدہ اے وے میرے عقیدہ میرے مسلک دا عقیدہ علماء آل سنت بھیان کر دے سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربو بلاد اندر شہادت دا جام نوش کی تا آپ نے کسے دنیا دے تخت دی خاطر ایک قربانی نہیں دیتی مال و دولت دی خاطر آپ نے ایک شہادت نہیں دیتی کوئی تخت و تاج دی بات نہیں سی مال و زر دی بات نہیں سی فقط اللہ دی رضا باستے اور دین دی بقا باستے کربو بلاد اندر آقا حسین نے اپنی جانتا نظرانہ دیتا ہے آپ نے جتنے بھی رفاقہ نے جتنے بھی اس وقت نوجوان سن بزرگ سن انہ دا مطلوب و مقصود فقط رضا الہی اور پھر دوسری بات سڑا کی دہے کہ جو جس دا نام نیکی ہے جس دا نام خیر ہے جس دا نام بلائی ہے او آقا حسین ہے نیکی دا نام آقا حسین شر دا نام یزید ہے خیر دا نام حسین ابن علی اور شر دا نام یزید ہے تہارت اور تقوی اور پکیزگی دا نام حسین ابن علی اور نجاست پلیتی دا نام یزیدیت ہے بلکہ اس تو بھی بڑھ کے میں عقید دا اظہار کرداما انج کے لبوک کے کفر دا نام یزید ہے اسلام دا نام حسین حق کو باطل دے مار کے روزِ ازل تو چل دے آرے نے خیر اور شر نال نال چل دا رہے ہیں ماضی دی تریح پڑی یہ تو اگر شر دی صورت اندر فیرون اٹھیا تو خیر دی صورت اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوگا اگر شر دی صورت اندر یہ نمرود آیا ہے تو خیر دی صورت اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں شر دی صورت اندر ابو جال ابو لاب اتبا شہبہ اور خیر دی صورت اندر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں شر دی صورت اندر یزید پلیت آیا خیر دی صورت اندر نواز مصطفیٰ حسین ابن علیہ آگے اچھی والنالکبو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے سنجیدہ فکر میں مجمع تقریباً سوشل میڈیا تے دیکھنا وہاں اکثر ماشاءاللہ سنجیدہ فکر تسی احباب تشریف فرما ہوں دے ہو یعنی کہ ہندہ نے کوئی بچپن بہت زیادہ بچے وہ بچپن الحمدللہ اس مسجد اندر اے بھی ایک حصوصیت اور ایک ترہ امتیاز کہہ لگو کہ زیادہ تر ماشاءاللہ سنجیدہ فکر لوگ بیٹھے ہوں اور سنجیدہ فکر جتنے بھی سمجھدار لوگ ہون اُنہا نالگفتگو مخاطب ہونے دا بھی مزہ آندہ ہے تو تُسی سارے ماشاءاللہ بڑے بازاؤں کو تو تُسا سبحان اللہ ماشاءاللہ اے بلند آبازنال کہنا ہے تاکہ میرے تو بات جو علامہ سا بارے نے اُنہا نو بھی پتا چلے میں اُنہا نو سارے رستے دن در اے ہی کہندہ آ رہے ہیں کہ تُسی دیکھنا ماشاءاللہ پورے علاقے دن در اپنی نویت دائے کہ منفرد ماشاءاللہ پروگرام ہون دائے یعنی کہ ماشاءاللہ قابل تریف آپ سب ادرات لوگوں دا جذبہ عوامِ آلِ سنت اور منتظیمین جتنے بھی نہیں تو میں ارز کر رہا کہ خیر اور شر اِنہا اللہ چل دے آرین شرد زورت اندر یزید اٹھے آ اُنہا سر کو بھی واسطے اللہ نے اپنے محبوب دے اُلاد دا انتخاب کیتا ہے حضرتِ سید و شہدہ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ ہستینے کے جو محتاجے وہ تعرف تھی محتاج نے اور ویسے بھی جتنا ذکر ہو رہے ہیں اور جتنے سالہ تو چر رہے ہیں بچہ بچہ جاندہ بھی کہ حسین ابن علی کون اج ہر گرد اندر حسین غلامِ حسین موجود ہے لیکن کسے گلی دن در کسے گرد اندر تو انہوں یزید نظر نہیں آئے گا اے آقا حسین دی فتح ہے اج ہر دوسرے بچے دا نام حسین یا غلامِ حسین اج کوئی یزید یا غلامِ یزید تو انہوں نظر آن دے یعنی کہ اتنا وہ قابلِ نفرت ہو گیا خدا گندہ کردار خونِ مصطفیٰ نو اس نے جسولِ بری نظر نالویکھیانا اللہ نے قیامت تک لئی زوال پذیر کر دیتا اور مصطفیٰ دا نواسا ہو بے ماشاءاللہ وجدان سونڈ آلے ماشاءاللہ زندہ بات میں انہوں نقود پر بھی بلانا ہے ماشاءاللہ پاکستان دے جتنے بھی سونڈ دے انہوں وچھ ماشاءاللہ انہوں دے صفیہ ولدہ کرداریں اللہ پاکستان سلامت رکھے تو میں ارز کر رہا ہے کہ آقا حسین آپ تعرف دی محتاج شخصیت نہیں جس سینے نو اللہ فرمادن علم نشرا اس سینے دن در آقا حسین کھیل دے رہے جنہوں قرآن کہندہ ہے جنہا زلفا نو واللائل اونہ زلفا نو پکڑ دے رہے ہیں قرآن جس چیرے دا ذکر کردنے بد دوحا آقا حسین اسے چیرے نل کھیل دے رہے ہیں بلکہ انج کہلو قرآن کہندہ ہے وما ینتی کو ان الحوا محبوب دی زبان دا تذکر آئے تو قرآن وما ینتی کو ان الحوا انہوائلہ وحی جوہا کہندہ ہے اس زبان حسین ابن علی بچپن میں چچوستے رہے ہیں سبحان اللہ بڑی مٹھی کہہ رہے ہو بتا نہیں تو پریشان بیٹھے ہو ماشاء اللہ چست ہو کے بیٹھو میں ایک مارا جیا خطیبہ میں انہو برداشت کروں انشاءاللہ میرے تو بعد تگڑا خطیب آ رہے ہیں اور میں انہو پتہ ہے ماشاء اللہ توسی بہت ماشاء اللہ خطیبہ خطبہ جڑے نے آلہ توالہ آئے نے آج پنجمہ پروگرام میں چھٹا تو خطبہ آلہ توالہ آئے نے تو کوئی نہیں کوئی مارا بندہ بھی آ جاندہ انہو بھی برداشت کر رہے ہیں اور میں تو ویسے تھوڑی پندہ ہوں پندہ بندہ تو ویسے ادھا حق ہوں دے کہ ادھا تھوڑا جائے خیار رکھیا جائے تو اس واسطے پریشان نہ ہو وہ ڈٹھ کے بولو ذرا سبحان اللہ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَبَائِنُ هُوَا إِلَّا وَخِیُّ جُوْحَا اُسْزُبَانُ نُو حُسَینِ ابنِ حلیب بچپن میں چجوس دے رہے ہیں اور مصطفیٰ دے ہوں نباس ہے کہ سرکار نے بچپن میں چی فرما دیتا کہ انہو شہید کیتا جا بے گا ایک مرتبہ بھی دست مصطفیٰ نہیں اٹھے زبان مصطفیٰ نہیں حرکت بھی چائی کہ مولا اے امتحان ڈال دے نا نا بلکہ جدو بھی دست مصطفیٰ اٹھے نے حضور نے اپنے ید اللہ دے گورے گورے ہتھا نوں اٹھایا ہے ایک دعا کی تھی یہ مولا میرے اس بچے نوں صبر عطا فرمائے ایک دعا کی تھی بلکہ صحابہ کے اندھر نے حضور علیہ السلام اکثر پیار کر دے سن اور ایک دن صحابہ دا مجمع لگا ہویا ہے آقا حسن بھی ایک پاس موجود میں آقا حسین بھی ایک پاس موجود نے مصطفیٰ کریم صحابہ دے سم نے انہل پیار پہ کر دے کب سبحان اللہ حضراتی زیوکار ذرا توجہ فرمائے کہوں نے اندھے والی پیار پہ کر دے نے میرے آقا دے پیار دا انداز بڑا نرہ لائے ایک پاس آقا حسن موجود نے دوسرے پاسے حسین ابن علی موجود نے میرے آقا سم نے شما رسالت پروانے بیٹھے ہوئے نے ابو بکر عمرو شمانو علی سرکار دے دیوانے پستانے پروانے ویخ دینے پے میرے آقا ہی سنداز نل پیار پہ کر دینے حضور کدے امام حسن دمو چمدینے کدے حسین دی گردنو چمدینے کدے حسین دمو چمدینے کدے حسین دی گردنو چمدینے شما رسالت پروانے بول کے کہندینے کملی والے ہاں جی کیوں کر دے ہو آقا یا نوکھا پیار پے کر دے ہو میرے آقا دیاں یکھا میں چوانس ہوئے آگے فرمایا صحابہ میں مستقبل پیا ویخ ناوہ میری نظر کربلا داؤ منظر پہی ویخ دیئے فرمایا میں مستقبل پیا ویخ ناوہ دونوں شہدادیاں دا میرا حسن بیٹا یوووے فرمایا جنہوں زہر پلایا جانائے جنہوں زہر دے ذریعے فرمایا شہادت ملے گی جدی گردن پیا چمناوا فرمایا اللہ دے رستے میں چپنے گردنوں جدا کرائے فرمایا جنہوں پیا چمناوا انہوں زہر پلایا جانا ہے جنہوں گردن پیا چمناوا انہوں گردنوں جدا کیتا جانا ہے مصطفیٰ کریم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مولا انتہان ٹال دے نہ نہ بلکہ ایک کہا مولا شبر اطاف حضور نے دعا کیوں نہیں کی تھی علماء کیوں نے کہ دعا یا امتحان آئے تو اس بچے نے اٹھایا جاندہ جڑا نکام ہوئے نکمہ ہوئے ماں باپ اس بچے دی سوارش بھی کر دے ماں باپ بھی کہنے دنے کہ چلو امتحان نہ ہوئے کوئی پیسہ دے کے انہوں پاس کرا لیں لیکن بچہ قابل ہوئے نا تو ماں باپ بھی خاندان والے بھی سینہ تان کی کہنے دنے وہ جڑا مرضی پر چالا وہ جی انشاءاللہ سو بٹا سو حال کرے گا جنہوں مصطفیٰ نے کندیاں تے بٹھایا جنہوں زبان چسائی سجدے جنہ واسطے لمبے کیتے میرے نبی نے انجدہ تیار کیتا انجدہ تیار کیتا عرض کیتی مولایں میری اولادیں تیرے فضل نہ لے تیاریں جیسا بھی امتحان آوے گا میرا بیٹا کامیابی حاصل کریں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام عزمیشہ ہوندیاں رہی ہیں آپ کامیابی حاصل کر دیں او نبی سن عزمیشہ تو بعد اللہ نے فرما وَتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اَسَا عِبْرَاہِمُ نُو دُوست بنا لے آئے اِن نبی نِن نبی دی اُلَا دے اِن نبی نِن نبی دی اُلَا دے اور مصطفیٰ کریم دے تربیت یاف لہ دیں اگوشِ مصطفیٰ دندر تربیت پائیے پھر کمی کس بات دی رہ سکتی اس واسطے آقا حسین دے پاؤں ڈگمگائے نہیں سب کچھ قروان کیتا ہے عرض کیتی نانا تُسی کندیاں تے میں نو بٹھان دے رہے ہو وہ روایت ہے نا کہ حضور کندیاں تے بٹھا کے لے آ رہے نے تو ایک سے آپی نے بیکھی آنے کہ وہاں آنی دیا پترا کیا تینوں خوبصورت سواری ملی ہے حضور نے مسکرہ کے فرمایا سواری بھی بڑی سونی ہیں سواری بھی بڑا سونی ہیں سواری بھی بڑی سونی ہیں سواری بھی بڑا سونی ہیں کسی شاہر نے کیا راک بے دوش نبی بلاغل اولا بے کمال ہی ہے انہی کدم سے یہ روشنی کشفت جا بے جمال ہی نانا نبی بابا یلی حسنت جمی و خسال ہی فاطمہ جائی مامی لی سلو علیہ بایہ علیہی حسین ابن علیہ نے کہ جڑے مصطفیٰ دی زبان چوس کے بڑے ہوئے نے اور انہ دے دیکھو قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا میں چونکہ تُساں واقعہ سننے اشارہ کردہ جاؤں گا قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا تے حسین ابن علی دے والدوں نے کہ سرکار آپ گوڑے دے ایک پاسے سواری دے پاؤں رکھ دینے الحمد تو قرآن شروع کر دینے دوسرے پاسے پاؤں پہنچ داوے پورا قرآن مکمل کر لے دیں اچھی واضح کب سبحان اللہ ایک پاسے پاؤں رکھ دینے قرآن مصطفیٰ تے قرآن نازل ہویا یعنی حسین پاک دے نانا ہو نے کہ جنہوں تے قرآن نازل ہویا تے والدوں نے کہ جو ایک پاسے پاؤں رکھن تو الحمد تو آغاز کر دینے دوجہ پاسے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ شوقتِ مکڑوی صاحب توجہ حضرات قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا علی پاکو نے کہ ایک پاسے پاؤں رکھ دینے الحمد تو آغاز کر دینے دوسرے پاسے پاؤں رکھ دینے تے پورا قرآن والدوں نے کہ جو قرآن تی تلاوت انج کی تھی حق ادا کی تا تے نواسہ ہوئے عرض کی تھی نانا قرآن تو آڑی تے نازل ہویا میرے والد نے قرآن نو انج پڑھی ہے جو میں پڑھنے دا حق کے تے میں اس والد دا پتہ را مصطفیٰ تو آڑا نواسہ ہوا وقت آیا تُو نیزے دی نوکتے چڑھ کے بھی قرآن پڑ جماؤں وقت آیا تُو نیزے دی نوکتے چڑھ کے بھی قرآن پڑ جماؤں حضرات پھر تائیں کہنے یا اللہ یا اللہ نبی دا گرآن یہ گرآن ورا الورا ہے اللہ یا اللہ نبی دا حتانو ذرا چکے حضرات بازو بازو لہرا کے سینے دا تر لا کے جس حسین دا لنگر کھان دیو اس حسین ابنی علی دینا متذرہ بلند بازو لہ اللہ یا اللہ نبی دا یہ قرآن ورا الورا ہے اس میں حسن رہ فاطمہ ہے اس میں محلہ مشکل کشان حضرات پھر اس حسین نے نیزے دی نوکتے چڑھ کے بھی قرآن پڑھے اس حسین ابنی علی نے نیزے دی نوکتے چڑھ کے بھی قرآن پڑھے حضرات محترم حسین ابنی علی کو ہستی نے میں احتتام کی طرف میں نفورا خیال علامہ صاحب نے بیان کرنا ہے حسین ابنی علی اللہ اکبر قبیرہ مصطفیٰ نے جنتی جوانہ در سردار کیا یہ تختیاں لکھ دینے جنت جو سیب آ جاندہ ہے وہ تختیاں دا فیصلہ کرنے واسطہ تختیاں لکھ دینے دونوں شہزادے نانا دی بارگاہ وچ گئے آپ نے فرمایا بابا کل چیک کراؤ اُتھے گئے فرمایا والدہ کل چیک کراؤ انہ نے پھر حضور دی بارگاہ وچ حضور نے فرمایا جبریل آگے عرض کیتی یا رسول اللہ میں جنت جو سیب لیکن آیا اس سیب انہوں میں ہواد اندر اچھا لانگا جی دی تختی دیتے سیب آ گیا او دا خط اچھا ایس طرح جبریل نے جس وقت ہواد اندر سیب اچھا لیا تو دو ٹکڑے ہو گیا ایک حصہ امام حسن دی تختی تھے ایک حسین دی تختی تھے حضرات آج جسی حسینی ہے الحمدللہ پکے سچے سو حسینی ہے لیکن کی رات دا وقت ہندہ سی امام حسن پہلی رات تو لے کے رات دے ادی رات تک قیام کر دے سیرت بھی پڑھ کے دیکھو اور ایسا سیرت اپنانی ہوئی ہے جو کچھ سر رہی ہے نا دس دن علماء کھل کوشش کرنا انقلاب آئے بے نمازی ساتھ نمازی ہو جائے حسین بن علی پتہ کہو انہیں پچیس حاج آپ نے کیتے پچیس حاج آپ نے سیرت بھی پڑھو رات دے دو حصے ایک بھائی رات دے تہائی حصے تک کھڑا ہندہ حسین بن علی رات دے آخری پیر مسلح وچھا لیتے والدہ یونے کہ اللہ اپر رات ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہندہ فجر دی ازان ہو جندی سیدہ رو کہ کہ سجدہ بھی مکمل نہیں ہندہ فجر دی ازان ہو جندی مولا کوئی اتنی لمبی رات بنا میں رج کے تیری عبادت کر رج کے تیری عبادت کر حسین بن علی مجبور نہیں سن یہ صرف امتحان سی اہمی مولوی ذاکران نہیں بابا تیرا بڑا غریب نہیں وہ غریب نہیں سن جنہ سردار بولیا انہیں سردار جو بھی مانگ نائے در فاتمہ تم مانگ سردار جو بھی مانگ نائے در فاتمہ سردار جو بھی مانگ نائے اتر فاتمہ تم مانگ کیونکہ مختار قل دی بیٹی مختار فاتمہ مختار قل دی بیٹی مختار فاتمہ حضرات کرب و بلاد اندر انہ تمام ہستیاں نے جان دے نظران پیش کی تے انہ ہستیاں سلام لکھا سلام جنہ نے جان دیکھ دیر نو بچا لیا امت نو وسا چھڑیا امت امیرہ نے اسلام بچا چھڑیا زین عبیرہ انہ ہستیاں لکھا سلام اللہ اکبر کبیرہ کرب و بلاد ہی طرف چلنے مختصر نقشہ پیش کر اس تو بات انشاء اللہ علامہ صاحب کرب بلاد اور اگستان ادر اسرار یزید بیعت کی تیجا ہوئے آپ نے فرما کہ نا یہ حط مصطفیہ دے حطہ مجھ رہے ہیں انہ مصطفیہ چمد رہنے فاسق و فاجر دے حطہ مجھ میں جا سکتا جان دے دماغ لیکن بلکل ہتھ نہیں دماغ سرداد نداد دست در دست یزید آپ نے سر دے دیتا لیکن ہتھ نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ حضرات میدان کربل اندر آکھ نانا اکبر اصل دے دماغ اون محمد دے دماغ امام حسین شہید ہوئے حضرت ابباس شہید ہوئے امام حسین دے دیگر بھائی ابو بکر بن علی عثمان بن علی اور عمر بن علی تمام تر جتنے بھی کرب بلاد اندر جام شہادت نوش کیتی سب نے تمام شہادت ہو گئی انہیں اللہ اکبر کبیرہ آقا حسین آپ بھی تیاری کیتی جا کے للکار یا جوان اکبر بھی شہید ہوگے جوان قاسم بھی شہید ہوئے حضرات حسین ابن علی میں پہلے ارز کیتا کہ مجبور نہیں صرف امتحان سی اور امتحان دندر اک کامیابی لینا چاہا دیس مجبور نہیں صرف جو لوگ حسین ابن علی مجبور کہن دینے اور غریب کہن دینے بے بس کہن دینے اس انداز نہ لکھا روپیہ ہونا دین ان دو منٹ واسطے سوچ نا چاہید کہ نہیں مصطفیٰ دا شہزاد مجبور نہیں سی خدا دی قسم اشارہ کر دے نیر فراد دا پانی توڑ کے ہر شہ امام دے قدمہ ویچاہ جائے دیکھ نظرات یا رومی کشمیر نے لقش کی آیا فرمان دنے طاقت ہون دیا زور نہیں لائیا بیٹھے نے من رضائیں پانی باج پیاسے ٹرگے یار دین دونی دی سائیں پانی باج پیاسے ٹرگے دین دنی دی سائیں سیخہ ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا یو کھا کم بچڑے دے کے دین بچانا اتس کی حسین دک کم حضرات سلام وی سلام وی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ لے حدیان بیٹیا نو سلام ہو امام حسن سلام امام حسین سلام سیدہ شہربان جوان علی اکبر یو خواتی شلام یو جنہ نے بلہ اللہ اپنے پتران دیاں زندگی دی خیرہ نہیں مگیا بلکہ جدو میں دعا کی تیئے دعائے کی تیئے مولا اینا بچیاں دی شہادت نو قبول کر لیں یا اللہ اینا بچیاں نو شبر دمیں یا اللہ اینا دی شہادت نو قبول کریں حضرات سلام و میں اس خاندان نو علی کا گھر بھی کیا کر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرات محترم ایک کربلا دا کافلہ جسولے تمام شہادتہ ہو چکیانے سیدہ فاطمہ تظہرہ دیاں باہمت بیٹیاں حضرات و عظیم خواتین بیٹھیاں یعنی کربلا دا اندر شامہ پہ گئیاں حضرات کیویں بیان کیتا جاویو کیسی ہیں شامہ پہ گئیاں حضرات گلشن مصطفیٰ نو مصر دیتا گیا ذرا گور کرو مسلمانو تڑپ جب ہوگے کربلا دا اندر شامہ پہ گئیاں او در دنیا دے بے وفا سارا دن مصطفیٰ دے گلشن شہیدوں دے رے مصطفیٰ دی آل دے پھول حضرات جاہ میں شہادت نوش کر دے رے کربلا دندر شامہ پہ گئی دنیا دے بیمان شراب دندر مستنے حضرات تڑپ جاب ہوگے مصطفیٰ دیاں شہدادیاں رات جڑے بلے ہوئی ہے تمام اولاداں والے بیٹھے ہو حضرات کدی انجنیویا جوان بچے دی لاشنو کسے ماں نے اٹھایا ہویا بے حضرات کدی انجنیویا ساوے کیا کسے ماں نے اپنے جوان بچے دی لاشنو چکی آیا ہو بے لیکن حضرات کربلا دندر ذرا نقشہ بے کھو تک بجاب ہوگے میرے آقا اوشین دیزہ ہو جاؤ سیدہ شہر بانو حضرات اپنے جوان بیٹھے دی لاشنو رات دا وقت شروع ہو گیا بے دنیا دے بیمان ایک پاسے شراب دندر مستنے مصطفیٰ دیاں شہدادیاں لاشانو اٹھا دیاں نے کدی انو محمد لاشن جھک دیاں نے کدی جوان قاسم لاشن جھک دیاں نے انج پیار پیاں کر دیاں نے سیدہ سکینہ پیار پیاں کر دیاں نے انو محمد لاشن اٹھا رہیانے ننننن لاشن اٹھا رہیانے اپنے چھوٹے جی بیر علیہ صغرنو پیار پیاں کر دیاں نے شلام ہووے ان خواتین تے حضرات اپنے احمدانو سلام ہووے اچانک پیار پیاں کر دیاں نے ایک ڈاچی سوار آ گیا ہے سیدہ فرما دیاں نے نہیں سکینا ایک ڈاچی سوار نو کہہ رک جاؤ رک جا ڈاچی سوار آیا کے نایا بھی اب کے علیدیاں پیٹیاں رام پیاں کر دیاں نے شہیدان دیاں ماں وہاں بیٹھیاں ہوئی آنے اب کے میدانِ کربلا دندر شہدادِ لاشے پیوئی نے ڈاچی سوارا رک جا لیکن سوار آ گیا ہے آ کے پوچھ دا بھی کنی آلہ شاہ نے او کنی آلہ شاہ نے او کنی آلہ شاہ نے پوچھ کے جڑے والے واپس جہاں لگا سیدہ بول کے کیاں دیاں نے ڈاچی سوارا تو کیوں نے اس میدان دندریا کے پچھن والا اس طرح چیرے تو کپڑا ہٹایا فرمایا بیٹی پریشان نایو بھی میں تیرا نانا ماں آج تیرا پیرا بیکھنے آیا ماں حضرات محترم دنیاں دے بھائیمان ایک پاسے وے انہ کل پانی میں موجودے انہ کل کھانا میں پیجودے لیکن تر گلشن مصطفیٰا وے تن دن دے تری آئے سیدہ اوہیاں سبدیاں خوشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں جتیاں اوہ میرے گازیاں شیر جواناں ادرات لالچی حکومت لالچیاں نے آرچی حکومت واسطے اپنے نام بری واسطے اپنے جناب من کردار و اپنے چدرہٹ واسطے نبی دا خون بہایا وے مصطفیٰ دے شہزاد یا نوزیبا کیتا وے لیکن تری کب آئے انہ پیمانا دے نام ختم ہوگے انہ دیا حکومتاں زوال پذیر ہو گئیاں آج بھی حشین دا نام زندہ ہے قیامہ تک حشین دا نام زندہ روے گا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ رہی جفا جو رہا تو نام حشین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا حضرات محترم جناب ایمانا نے اپنی حکومت واسطے عودیاں واسطے مصطفیٰ دے خون شہید کیتا مصطفیٰ دے آلدہ خون بہایا سن حکومت ملے گی اقتدار ملے گا نام بری ملے گی انہ دے نام ختم ہوگے وہ واسل جہنم ہوگے تخت و تاج واسل جہنم ہوگیا حسین کل بھی زندہ سی حسین آج بھی زندہ ہے حسین ابن علی قیامت تک زندہ رہنگے میں بہت کچھ بیان کردہ لیکن میں چکے میز بانا علامہ صاحب مہمان نے سڑے اصلا آپ نے سننا میں میں انہی لفظان دے اوپر اپنی گفتگونوں سمیٹھنا وہاں ختم کرنا وہاں اللہ کریم بھائی بابر صاحب انہ دے رزقیزت ویچ مزید برکتہ عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب جتنے بھی حباب تشریف فرماؤ جو جو پروگرام کرا رہے ہو جو جو محبت نل شرکت کر رہے ہو اللہ آپ سب نو سلامت رکھے آقا حسین اور پیغام کربلا وہ اے یہ دو لفظان وچ پیغام کربلا دندر پانی ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا لیکن نماز ختم نہیں ہوئی دلاوت قرآن ختم دو لفظان وچی میں سے سن لب ہو ساری گفتگودہ خلاصہ ہے وے پانی ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا نماز ختم نہیں ہوئی آج میرے مسلمان نو سوچنا ہوئے گا کہ جنہ نے نماز دی رہا دے سائد لبنی سے چھڑی آج اگر انہوں جوان فجر دے وقت زہر دے وقت اثر دے وقت مسجد اندر نہیں آندا تو پھر اوکچہ حسینی پکہ حسینی ہوئی ہے کہ جو حیعہ علیہ السلام سن کے مسجد میں چاہ جائے بس اے پیغامیں اللہ پاک اجدی اس حاضرینو قبول فرمائیں اللہ سب نو سلامت رکھے و آخر دعوانا الحمدللہ ربینار